موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے میں ہوں شازیہ زشان پروگرام میں سعید کازی ہیں انیق ناجی ہیں اور امریکہ سے ہیں روف کلاسرہ صاحب ناظرین کراچی کے خراب حالات لاشوں کا گرنا جلاو گھراؤ یہ سب ایک ایسی تلخ حقیقت بن چکا ہے جس سے مو نہیں چھپایا جاتا ہم پاکستان بیپلز فارٹی اور ایمکی ایم کے درمیان اکثر ناراض کیا بھی دیکھتے ہیں جب ایمکی ایم حکومت کا حصہ نہیں ہوتی لاشیں تب بھی گرتی ہیں آج ایمکی ایم جب حکومت کا حصہ ہے لاشیں آج بھی گر رہی ہیں کل متحدہ کے کارکنوں کو قتل کر دیا گیا اور اس کے بعد جلاو گھراؤ فائرنگ کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ آج پورے کراچی میں سکول کاروباری مراکز اور ٹرانسپورٹ بند رہے گی کراچی جو کبھی پور رمنا اور روشنیوں کا شہر ہوا کرتا تھا جو آج ایک خواب سا لگتا ہے کیا یہ خواب دوبارہ کبھی حقیقت بن سکے گا اس پر آج ہم بات کریں گے ساتھی ہم بات کریں گے کہ طویل لوڈ چیڈنگ کے خلاف ملک بھر میں مزاہرے شروع ہو گئے ہیں بجلی کا شارٹ فال ستائیس سو میگا وارٹ تک پہنچ گیا ہے نہ بجلی ہے نہ پانی ہے لوگ بون بون کو ترستے لگے ہیں نظام زندگی مپلوج ہو کر رہ گیا ہے گرمی کی شدت کو تو کم نہیں کیا جا سکتا لیکن آخر لوگوں کو بجلی دے کر گرمی کا احساس تو کم کیا جا سکتا ہے اس پر آج ہم بات کریں گے اس کے ساتھ ایک لوزانہ کی طرح کچھ ایکسکیوسف خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انیک ناز جی کلاسٹرہ صاحب اور کازی صاحب سب سے پہلے کازی صاحب سے لے لیتے ہیں کازی صاحب آپ کیا بتائیں گے کازی میں آج فالو آپ کروں گا یوم میری پہ کل جو لوگ آئے ہمارے میں نتکش ان کے کیا مطالبات تھے بڑے انٹرسٹنگ ہیں وہ مطالبات جس میں انہوں نے یہ ایک تو نجگاری پہ انہیں خاص طور پر ایک پوزیشن لی ہے اس کے علاوہ انہوں نے جو منیمم میں خاص طور پر سپیسلی بات کروں گا یاد ہوگا آپ نے بھی کل ہمارے نیوز سیکمنٹ میں بات کی تھی اور ہم نے اپنے پروگرام میں بات کی تھی کہ انیس ہزار بنتی تھی اس کی منیمم ویج نائنٹین سکسٹی ایٹ میں جو اب آدھی رہ گئی ہے تو مزدوروں نے بھی یہی مطالبات کی ایک تو اتنی دی نہیں جا رہی اور اعلان کر رکھا ہے دس ہزار کا ملتی وہ بھی نہیں ہے لیکن اب وہ یہ کہہیں جی ہمیں منیمم بیس ہزار دی دی جائے اور بھی کچھ باتیں انہوں نے کی ہیں اس کو ہم شیئر کریں گے ساتھ ہی ہم دو فالو اپ لیں گے یاد ہوگا آپ کو ہم نے ایک سٹوری کی تھی ایک بچہ ملا تھا جس کا پیٹ چاک کیا گیا تھا اور وہ اس کے والدین مل گئے ہیں ہم نے اپنے پروگرام کے توصیر سے قادر کی اگر وہ پروگرام نہیں ہونے تو بچے کو لے لیں اور وہ فالو اپ لیں گے ہم اپنے اسلام بیگ صاحب سے اور قصور سے بھی ہم ایک فالو اپ لیں گے کیونکہ ہم نے جو بات کی تھی ہم نے پتا چلا کہ وہاں پہ پنجاب گورنمنٹ نے اسٹیک ٹیکشن لیا اور دی سیو اور ڈی پیو بھی گئے ان کے پاس جو ہمارے نمائدہ ہیں تو یہ آج میں اپنے بات کریں گے جی آج ہم بات کریں گے جی سیول جو ملٹری تعلقات ہیں حکومت اور یعنی جو تلخی جو چل رہی ہے یہ ختم نہیں ہو رہی اور ہیٹ بہت زیادہ ہے لیکن حکومت نے کچھ فیصلے کیے ہیں تناؤ کو کم کرنے کے لیے وہ فیصلے کیا ہیں اس پر ہم آج بات کریں گے اور اس پر بھی کہ یعنی جو فوج ایز ان انسٹیوشن جو میں نے رابطے کل کیے ہیں جن لوگوں سے دوستوں سے کراچی کوئٹا پشاور اسلام آباد پنڈی اور لاہور اور ایک ہی جیسے جذبات ہیں اور حصہ بہت زیادہ ہے اس سے کیسے کم کیا جا سکتا ہے بحیثی ظاہر ہے پاکستانی ہماری خواہش یہی ہے کہ داروں میں تناؤ ختم ہوگا کچھ چیلنجز بہت بڑے ہیں اور یہ پورے ملک کے مفاد نہیں پورے ملک کے مفاد نہیں کلاسر صاحب کے پاس رلتے ہیں جی کلاسر صاحب آپ کیا آج بتانے والے ہیں کیا شیئر کرنے والے ہیں ناظرین کے ساتھ جی شاہدے جہاں پہ کل امریکہ میں ایک کانگریس کی کمیٹی کو جو صدر کے سلامتی کے مشیر ہیں میسٹر جینج انہوں نے ایک بریفنگ دیئے اور پاکستان کے بارے میں دیئے اور انہوں نے اپنی محکمہ خارجہ کی ایک رپورٹ بھی سامنی ہے اس میں انہوں نے ادبا پاکستان بڑے شدید الزامات لگے ہیں تالبان کے حوالے سے بڑی ڈبل گیم کے حوالے سے حکانی گروپ کے حوالے سے کچھ کشمیر پہ انہوں نے باج چیت کی ہے اور پہلی دفعہ جب سے ہماری نیو کمانڈ آرمی کمانڈ کی تبدیل ہے تو ایک بڑا سٹوان میسیج جا رہا ہے یہاں سے واشنٹن سے وہ میسیج کیا ہے اور جیسے ابھی انیت کہہ رہا تھے کہ پاکستان جیسے ملٹری کیا پاس میں وہاں سیول ملٹری ریلیشنشپ خراب ہیں تو لگتا تو یہ ہے جو بریفنگ دیئے کہ پاکستان کی وہاں پر سٹیلوشمنٹ اور امریکنز کے درمیان بھی تعلقات کو اتنے زیادہ اچھی نہیں ہے تو یہ آپ کو بریف کریں گے کہ کال انہوں نے کمیٹی کی جب بریفنگ دیئے پاکستان سے ریلیٹڈ تو اس میں کیا ہوا ہوں اہم اور سخت باتیں کی گئے لیکن ناظرین سب سے پہلے ہمیں بات کرنی ہے کراچی کے حالات میں کشید کی جو کل سے شروع ہوئی ایمکی ایمکی چار کارکنان کو قتل کیا گیا اور اس کے بعد جلاؤ گہرہ اور فائرنگ کا ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ آج پورے کراچی میں ٹرانسپورٹ بھی بن رہے گی نجی تعلیمی ادارے بھی بن رہے گی اور جو تاجر برادری ہے اس نے بھی ہرطال کی حمایت کا اعلان کیا انیک کراچی میں تارگیٹڈ آپریشن تمام سیاسی جماعتوں کی حمایت سے شروع ہوا لیکن صرف اب ایمکی ایمکی کارکنانوں کو تارگیٹ کر کے میسج کیا دیا جا رہا ہے دیکھیں میری اس معاملے پر بات ہوئی ہے آج صبح فیصل سبزواری سے جن کے حلقے سے ان لوگوں کو اٹھایا گیا یہ نو لوگ تھے تیرہ اپریل کی شام کا یہ واقع ہے نو لوگوں کو اٹھایا گیا اور فیصل سبزواری کا یہ کہنا ہے کہ ان نو لوگوں میں سے چار کو اگلے دن رہا کر دیا گیا چار کی ڈیڈ باڈیز ملی ہیں ایک ابھی تک لا پتہ ہے لیکن ڈال نے رپورٹ کیا ہے کہ دو لا پتہ ہیں کچھ پیپرز میں دو لا پتہ ہیں اس کا مطلب ہے تین اگلے دن رہا ہوئے تھے اچھا فیصل سبزواری یہ کہتے ہیں کہ ہوا یہ ہے کہ یہ بیٹھے ویکنڈ تھا یہ کرم کھیل رہے تھے اور بغیر نمبر پلیٹ کے گاڑیاں آئی ہیں جس میں سے سیول لوگ اترے ہیں انہوں نے اتر کے ان کو یہ اٹھا کے لے گئے ہیں میں نے ان سے یہ سوال کیا فیصل صاحب سے کہ اب آپ خود حکومت میں ہیں تو اب آپ یہ تو وہ کہنے لگے حکومت میں تو ہم آئے ہیں کفتے پہلے یہ واقعہ تیرہ اپریل کا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ اسرار نہیں کرتا کہ یہ جو لوگوں کو اٹھایا گیا ہے مطلب ہے کہ یہ گلٹی تھے یا معصوم تھے یا کیا تھے ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کو چلان پیش کیا جاتا ہے عدالتوں میں پیش کریں اس طرح سے جو کیا گئی ہے غلط ہے اور دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے کارکنوں کا یعنی ایمکی ایم کے کارکنوں کا بہت زیادہ پریشر ہے قیادت پہ بات تلخ کلامی ترجعہ پہنچی ہے اور بہت شدید تلخی یعنی خود کارکنوں کی اور قیادت کے درمیان ہے اور قیادت جو ہے ایمکی ایم کی وہ اپنے کارکنوں کا غصر ٹھنڈا کرنے کے لیے ظاہر ہے یہ کم سے کم ہے جو وہ آج کر رہے ہیں سکر صاحب آئین اور قانون کیا اس بات یہ اجازت دیتا ہے کہ ماورائی عدالت اب اس طرح ہمارے ملک میں قتل ہونے لگیں اگر قانون ناپس کرنے والے اداروں نے ہی پیسلے کرنے تو ایسی عدالت دیکھ جی قانون اور آئین اگر اجازت دیتا ہو یا نا دیتا ہو مگر قانون اور آئین کے تحت بنوئی حکومتیں تو لگتا ہے اجازت دے رہی ہیں مطلب یہ ہے کہ اس وقت کراچی میں کوئی مارشلہ تو ہے نہیں وہاں پہ کوئی حوج کی حکومت تو نہیں ہے وہاں تو سیولین ہے قائم علی شاہ صاحب کی وہ چیف منسٹر ہیں جناب سبزواری صاحب اور یہ تمام لوگ آپریشن کے کپتان بھی ہیں آپریشن کے کپتان بھی ہیں اور یہ لوگ اس کے اندر بھی آج مگر معاملہ یہ ہے کہ کراچی میں یہ کوئی آج کی روایت نہیں ہے بوری بندلاشیں کہاں سے مل رہی ہیں ٹھیک ہے کراچی میں کون سے معورائے عدالت یا قتل نہیں ہوتے رہے ایک تسلسل کے ساتھ جا رہی ہیں دو کھیل کراچی میں تسلسل کے ساتھ جا رہی ہیں ایک گینگ بار جا رہی ہے کراچی اس طرح گینگ میں تقسیم ہو چکا ہے جو ریسن نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ ہم کوٹ کر چکے ہیں ریسنڈ لیک ایک اور رپورٹ ہم نے کچھ دن پہلے کوٹ کی تھی کہ وہاں پہ تقریباً جو تھانے ہیں ایون وہاں تھانوں پہ جو ریٹ ہے وہ نہیں ہے وہاں پہ مافیا کی مرضی کے بغیرے کانسٹیبل نہیں لگ سکتا اچھا پھر یہ اوپر حکومت میں بھی موجود ہیں مجھے یہاں پھر یہ سارے پوزیشن میں چلے جائیں اور ہاتھ کھڑے کر دیں اور عبام کے پاس کہ عبام کے پاس جائیں اور انہیں کہیں جن آپ یہ ہمیں بڑے سخت مارتے ہیں یہ کو پتہ نہیں جنسی والے ہیں یہ کون ہے یہ ہمیں نہیں پتہ تو یہ ہم سے حکومت ہو نہیں رہی ہم تو آ جائیں گے تو آپ حکومت بھی جیسے کہتے ہیں رننگ ویدی ہاؤنڈ کہ آپ شکاری کے ساتھ بھاگ بھی رہے ہیں اور جو آپ کا جو شکار ہو رہا ہے ہم جب بریک لینے دیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں مزید اس پر بات کریں گے take a break بریک کے بعد خوش آمدید کل کی صورتحال کے بعد آج سندھ بھر میں یوں میں سوک کا اعلان کیا گیا ہے کلاسہ صاحب ایمکی ایم کی مطالبہ کر رہی ہے کہ گرفتار شدگان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے ان پر مقدمیں چلائے جائیں آکے سادہ لباس میں آئیں اہلکاروں کو اٹھا کر لے جائیں لوگوں کو اٹھا کر لے جائیں بعد میں ان کی لاشی ملیں اسلام بات کی اگر صورتحال دیکھیں وہاں آج بھی روائے کن دھرنا دیے بیٹھے ہیں لاپطاف رات کی بازیابی کے لیے کیسا کیا جا رہا ہے کیسے روائیات قائم کی جا رہی ہے قانون کو ایک سائٹ پر رکھ کر میرے لئے کمپلیکس اور یہ دو پوزیشنز ہیں اور کسی ایک کو بھی اس کی سپورٹ کرنا ہے یا اس کو نہ کرنا ہے میرے لئے کمپلیکس اور یہ ڈیفکل سا مواملہ ہو رہا ہے مثلا پچھلے سال ایک بریفنگ دے تھی وہاں پر ایک کبینہ کو انہوں نے رحمار ملک صاحب انٹیور منسٹر تھے اور کراچی پر دے تھی میرے پاس آبی بھی اس کے منٹس پڑھیں میٹنگ کے میری فائل میں اس میں انہوں نے انکشاف کیا تھا اور یہ بات کہا رہا تھا وہ مذہبی گروپس ہیں جو ان کے لوگ پکڑتے تھے ایمکی ایم کی بات ابھی ہمیں آپ کے اس پر کرتے ہیں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ دے رہا ہوں کہ یہ کراچی کتنا مشکل شہر ہو چکا سب کے لئے ہو چکا شہریوں کے لئے پولٹر پولٹیکل فورسز کے لئے لا انفورسمنٹ کے لئے ایمان ججز کے لئے اس میں انہوں نے بریفنگ میں انکشاف کیا تھا کہ ہمیں بہت سارے لوگ پکڑے جو مذہبی گروپ سے جن کا تعلق تھا انہوں نے ججز کو دھمکیاں دے کہ جو بڑے یہ اہم ان کے ملزنگ تھے انہوں نے ججز کو اور ان کی فیملیز کو دھمکیاں دے کے اپنے آپ کو رہا کروا لیا تھا یہ پکیدر ایمان ملک صاحب کا کیابنٹ کو دی بریفنگ جس کے منٹس میرے پاس پڑے ہوئے ہیں میں آپ کو وہ بتا رہوں کیونکہ اگر اللہ انفورسمنٹ ایجنسی پکڑتی بھی ہیں ان کو پکڑ کے وہ پرسیکیوڈ بھی کرتی ہیں ایویڈنسز بھی سامنے لاتی ہیں اور کور تک بھی لے جاتی ہیں اور وہاں پہ جو ہی ٹائم آتے ہیں ان کو سزا دی جائے تو ساتھ میں ان کو دھمکیاں جانا شروع ہو جاتے ہیں ججز کو اور وہ رہا کرتے ہیں یہ پکیدر کبینہ کے لائے والتا ہے ریکارڈ پر مجود ہے ایک تو یہ پوائنٹ آویو ہے پھر تو سے اللہ لیسنسز بڑے کی اور پچکورلی اب تو قانون بن چکا ہے جسے میں کہتا ہوں کہ آپ یہ تھوڑی سی زیادتی کر رہے ہیں جو ہماری تھوڑی سی بلکہ زیادہ کہوں گا لا انفورسمنٹ ایجنسی اب ان کے پاس لیگل پاورز آ چکی ہیں اس میں انٹرنیٹ کو یا ہماری ٹیلی فون ٹیپنگ کو اور جتن بھی سائیبر ریلیٹڈ ان کی کاروائیں ہوتی ہیں ان کو منیٹر کر کے جو بھی ان کے پاس ثبوت ہیں جو پہلے عدالت میں پیش نہیں کر سکتے تھے اب بقیدہ لا کے تحت یہ پیش کر سکتے ہیں ٹیلی فونے کے گھر گفتگو ہے اگر ان کے پاس میسیجز ہیں ٹیکسٹ ہے یا کوئی ای میل ہے اب یہ بھی پیش کیا جا سکتے ہیں عدالت میں پہلے نہیں کر سکتے تھے آپ تو نیالا بھی آ رہے ہیں کہ آپ ڈیٹین کر سکتے ہیں اور ان کو بقیدہ ان فیملیز کو نوٹیفائی کر سکتے ہیں تو بہتر یہ ہوگا اگر آپ کے کسی پہ شک ہے اگر کوئی آپ اسے سپیشن ہے اور بڑا اہم اپریشن ہے اس کو افورڈ نہیں کیا جا سکتا کہ اس پہ سوالات اٹھیں اس طرح کے اگر دیڈ بارڈیز اگر ملنا شروع ہو جائیں تو میرا خیال ہے ایم کم کی سی بات میں بزن ہے ان کو نوٹیفائی کرنا چاہیے ان کو ڈیکلیئر کرنا چاہیے ان کے خواب الزامات کر رہیں ان کو سامنے لانا چاہیے اور ان کے پاس اگر آپ سے اپنا کام نہیں ہوتا اگر میں ایک صافی نہیں ہوں تو میں باہر آج جا کے ریڈی لگا لیتا ہوں آپ پر پولیٹیشنز ہیں آپ پلیکٹ ہو کے آتے ہیں آپ کے پاس آئین ہے آپ سے اگر عدالتیں ٹھیک نہیں ہوتا ہم نے آپ کو عدالتیں ٹھیک کرنے کے لیے بھیجا ہے پارلیمان جو ہے وہ عدالتوں کے بارے میں قانون سازی کر سکتے ہیں ججز دھمکی ان کے پریشر کے ساتھ پیسلے کیسے کر سکتے ہیں میں عرض کرتا ہوں کہ ججزوں کو سیکیورٹی میں نے تو نہیں دینی میں نے سیکیورٹی کے لیے آپ کو آٹھ نو سو روپیا عرب میں اپنی جیب سے عوام آپ کو دیتا ہوں اپنے ملکز لیے میں آپ کو پیسے دیتا ہوں سیبلین ایجنسیز کے لیے تو آپ سے نہیں ہوتا تو پھر آپ کام چھوڑ دیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے مجبور ہیں اوپر سے پتا چلتا ہے آپ سی ایم بھی ہیں اوپر سے پتا لگتا ہے آپ حکمران بھی ہیں اکٹی بھی نیچو دونٹ نو جو جاپ ریاست کا یقینا کمزور ہونا یا ایک جو رٹ ہے اس کا ویک ہونا تو ظاہر سی بات ہے ہمارے سامنے کی بات ہے اصل میں کراچی جیسے کلاسرہ صاحب نے بلکل درست فرمایا یہ معاملہ جو ہے یہ اتنا کمپلیکسٹ ہے کہ بہت سارے معاملوں میں تو یہ لگتا ہے کہ فاٹا سے زیادہ شاید کمپلیکسٹی یہاں پہ ہے دیکھئے معاملہ یہ ہے کہ پختون وہاں بطلب ہمارے بھائی ہیں لیکن نائن الیون کے بعد جو وہاں پہ جو لوگ گئے ہیں اب سوراب گوٹ مثال کے طور پر الاسف سکوئر ہے آپ الاسف سکوئر جائیے سوراب گوٹ آپ کو وہاں مطلب اردو بولنے مطلب جو ہمارے بھائی ہیں ظاہرے ہم بھی اردو بول رہیں گے بیٹھ کے لیکن مطلب اپسے مراجعہ کے جو مہاجر وہ آپ کو وہاں ملنے ہی ملیں گے آپ حقیقت ہے کہ آپ سوراب گوٹ الاسف سکوئر جائیں تو آپ کو عجیب لگے گا آپ لگے گا جس طرح آپ کہیں افغانستان نے کسی اس میں آگئے ہیں اب یہ جو ہے نا معاملہ بلوچ آپ ان کے کالونی میں جاتے ہیں وہ بلکل ہی بلکل ایک الائدہ تو یہ جو الائدہ الائدہ رہنا جو ہے نا اور ایک دوسرے مطلب اس طرح سے نظر نہیں آتا ملجل کے رہتے ہیں اچھا اس میں ایک عجیب بات میں آپ کو بتاؤ عام طور پہ یعنی جو پختون ہمارے بھائی ہیں وہ جو کام کرتے ہیں یعنی ٹرانسپورٹ کا مطلب ہے عام طور پہ یا ان کا جو ایریا اف ایکٹیویٹی ہے وہاں پہ جو اردو سپیکنگ ہے وہ ان کا ایک نومک کانفلٹ نہیں ہے یعنی اردو سپیکنگ جہاں پہ کام کر رہا ہے وہ انشورنس کامپنیز ہیں وہ کارپریٹ کلچر ہے یعنی وہ جس طرح کی جابز کرتے ہیں یعنی ان کا ایک نومک بلکہ یہ ایک دوسرے کو جو ہے اس کو سرف کر رہے ہیں ایک باہر ہے ایک سیلر ہے ایک ٹرانسپورٹ چلا رہا ہے دوسرا اس ٹرانسپورٹ میں بیٹ رہا ہے اس کو پیسہ دے رہا ہے ان کا نومک کانفلٹ نہیں ہے اس طرح بلوچ اور مہاجر کا اور سندھی اور ان کا ایک نومک کانفلٹ کوئی نہیں ہے بلکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ اگر یہ جو لوجک بنتی ہے یہ بنتی ہے کہ یہ تو ایک بڑا خوبصورت پھول ہے ایک بڑا اچھا گلستان ہے یہ بہت محبت سے رہ سکتے ہیں لیکن دو کام ہو سکتے ہیں مثال کے طور پر سپریم کورڈ میں ریپورٹ پڑھی ہوئی ہے کہ انہوں نے نوے سال کی لیز پر کتنی زمینیں دی ہر پارک پر آپ نے قبضہ کر لیا بات یہ ہے کہ جب آپ دو کام ہو سکتے ہیں یا تو آپ ایک شفاف طریقے سے حکمرانی کریں وہاں چوراسی کروڑ روپے کی شام کو بتا کٹھا ہوتا ہو جس شہر میں اور یہ ریپورٹ کہاں کہاں نہیں چھپ چکی اور اس کو کسی نے کنٹرڈکٹ نہیں کیا ابھی تک کہ نہیں جی شاید دو روپے کام ہیں یہ دو روپے زیادہ ہیں تو بات ایک کام ہو سکتے ہیں یا شفاف طریقے سے حکمرانی ہو سکتی ہے جب آپ اپنا کام کرنے کی بجائے وہ کام کر رہے ہیں سپریم کورڈ میں یہ بات ہوئی تھی نا کہ بھئی یہ پتہ تو کریں کتنی نوے ہزار اکر زمین شاید تو یہ آپ کر رہے ہیں اس کے بعد مال یہ جو یہ اچھا پھر جو سی انہیک نے ایک اور بات کی آپ نے شہر کو ڈیولپ کیسے ہونے دیا سکویٹرز بن گئے ہیں نیو یارک ٹائمز کی ریپورٹ ہے کہ آپ کے لا اینڈ آرڈر کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ آپ عبادی میں گشی نہیں سکتے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کون کہاں رہ رہا ہے اور کون رہ رہا ہے وہاں پر کلاسی صاحب یہ تمام سیاسی جماعتوں کی آپس کی لڑائی نہیں ہے سپریم کورٹ میں بھی کہا گیا تھا کہ سیاسی جماعتوں میں بھی جو ملزمان ہیں ان کی عزقری ونگز ہیں ملزمان ان کی جماعتوں میں بھی پائے جاتے ہیں جب پکڑنا شروع ہے تمام سیاسی جماعتوں نے شور بھی مچانا شروع کر دیا تو کراچی میں کیا قبضے کی لڑائی ہے شاید ہے اس پہ میرا خیار کلاسی صاحب نے ملزمان جب میں بہت خصورت اس پہ کومنٹس نے کیا ہوا ہے بڑا میں انڈائٹن کیا ہوا ہے کہ کس کی لڑائی ہے پیسی کے لڑائی ہے جنہاں کھائی صاحب نے کھائی صاحب نے اس پہ سٹوریز بھی کیا کہ پہلے ایک جماعت ہوتی تھی بھتا لیتی تھی اس کے بعد سٹیک ہولڈر بڑھتے گئے پھر اس کے بعد لیاری بھی آ گیا پھر کھو تالبان بھی آ گیا پھر سب نے کہا جائے ہیں کہ اگر بھتے کے ذریعے اگر آپ نے گن کے ذریعے ہی پیسے ہٹا کرنا ہے تو جس کے پاس گن ہے ہمارے پاس خودکش حملہ بر بھی ہیں ہم آپ سے زیادہ ہمی پیسے ہٹے کھا سکتے ہیں اس کے بعد ایک تو بولڑائی ہے اور میں سمجھتے ہوں جو ایک پولٹیکل پارٹی ہے وہ پیچھ رہے گی اس دور میں اسی وجہ سے آپریشن کے محلے آگے ہمیت کرتے رہے ہیں ایک چیز بڑی انفرسٹر ہیں گر شاہزی جس سے میرے کہ لا انفورسمنی جنسی جو ہیں وہ فرسٹیشن کا شکار ہو رہی ہیں جنرل مشرف کے دور میں ایم کیم یہ بات مانے گی کہ بہت سارے ان کے برکرز تھے وہ تو دعویٰ کرتے تھے ان کو غلط وہاں پہ انہوں نے سزائیں دیتی عدالت انہوں نے غلط انہوں نے مقدمتے تھے ان کو پیرے والے پہ انہوں نے رہا کروایا تھا اور بتیس تو تین تیس تو ایسے تھے یہ پچھلی دفعہ سپریم کورٹ میں لسٹ پیش ہوئی تھی دو سال پہلے جب انہوں نے کراچی پیرے کی اس میں تین تیس تو ایسے تھے جن کو سزائے موت دی ہوئی تھی جنرل مشرف صاحب کے دور میں اس میں جب ان کو پیرے والے پہ رہا کر دیں گے جن کے خلاف ایویڈنسز سے جن کو ٹرائل کیا گیا جن کو بقیدہ عبالتوں میں پیچ کیا گیا جب وہ لوگ بھی رہا ہو جائیں گے اور جن کا آج کوئی پتہ نہیں ہے وہ کہاں پہ ان کو ٹریس نہیں کیا جا سکا سپریم کورنی بھی کہا تھا کہا تھا اس پہ اس کے بعد اللہ انفورس میڈی کہیں گی کہ ٹھیک ہے جو پیوز پارٹی کا ہے وہ ایم کیون کا ہے وہ ایم پی کا ہے تالبان کا ہے اگر ان کو لوگوں کو ہم نے سزائیں دلوا بھی دینی ہے عدالتوں سے ان کو ہم نے جیلوں میں رکھ بھی لانا ہے تو جنر مشرف صاحب آئیں گے ایم کیون کو خوش کرنا ہے مجھے کرنا ہے پیوز پارٹی کو کرنا ہے ایم پی کو کرنا ہے ان کے بندریا کرتے جائیں گے یہ وہ فرسٹیشن ہے میرا خیال ہے جو اب آپ اللہ انفورس میڈی جنسیز میں ایک نظر آ رہی ہے کہ ان کو آپ یہ پکڑ بھی لیں ان کو پڑیوز بھی کر لیں ایویڈنسز بھی لیں ان کو سزائیں بھی دلوا گئیں تو یہ اپنے پولیٹیکل کلاوٹ استعمال کرتے ہو کاتل بھی رہا ہو جاتے ہیں اس لئے کراچی کا مسئلہ میرا خیال ہے ان کو سوٹ کرتا ہے پولیٹیشنز کو ان کو سوٹ کرتا ہے کہ لالیسنے اللہ لیسنے سے وہاں پہ رہے اگر یہ سیریس ہوتے ہیں تین چار پارٹیز تھیں تو میرا خیال اس مسئلے کو حل کر سکتی تھیں کازی صاحب والی ہے پیسہ ہے مال ہے اور جس کے پاس بندوق ہے اور جو بڑا بدماج ہو پیسے کتے کر لیں چار میجر پارٹیز ہیں چار میجر پارٹیز ہیں جن کے ملٹنٹ ونگز ہیں جو وہاں پہ موجود ہیں ان کی یہ لڑائی ہے لیکن یہ جس پر ہم بات کر رہے تھے یہ جو یہ ان کی آپس کی لڑائی نہیں ہے ایم پی ایم کا یہ کہنا ہے کہ یہ قانون نافذ کرنے والے ہیں اس وقت جو آج کا ایشو ہے وہ قانون نافذ کا آپس کی لڑائی کا ایشو نہیں ہے لیکن کرا جی کا مسئلہ حال ہو سکتا ہے نہیں یہ کہہ رہے ہیں میرا خیال میں اگری کرتا ہوں وہ کوئی اور رولنگ کلاس ہوگی یہ جو آج کی رولنگ کلاس ہے امام ہی ہاتھ کڑے کر لیں آگے بڑھتے ہیں اس میں شازیہ اس میں lawlessness جو ہے ان تمام چاروں political parties کو سوٹ کرتے کراچی میں lawlessness کے ذریعے یہ مار دھار کرتے ہیں یہ پیسہ اکٹھے کرتے ہیں انہوں نے دماغ درماش پالے ہوئے ہیں گھنڈے ہیں قاتل ہیں یہ کبھی بھی peace نہیں آنے دیں گے جو political forces یہ پیرول پہ قاتلوں کو ریال کرواست کرتے ہیں اس کے بعد کیسے اب توقع کر رہے ہیں کراچی ایک آخری comment کلاس صاحب اس سے پہلے ایک 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 سٹوری پہ جائیں مجھے کیا لگے کہ میری جیب جو ہے وہ کسی شیروانے والے نے کاٹی ہے وردی والے نے کاٹی ہے یا اس نے کرکا پہن رکھا تھا بھائی میری جیب تو کٹ گئی کٹ گئی نا آگے جلتے ہیں آگے بڑھتے ہیں ایک اور مسئلے پر عمام نے ہاتھ کڑے کرنی ہے لوڈ شیڈنگ جو کتنا ستر اٹھانے لگی ہے میں آج بڑا انکس صاحب ایلانیا اور غیر ایلانیا میں آج جناب کلاس صاحب میں نے سوچا یہ بڑا اچھا کنسپٹ ہے ایلانیا اور غیر ایلانیا کا اس کو دیگر شعبوں میں استعمال کرنا چاہیے مثلا ہمیں غیر ایلانیا بیرزگاری نہیں کرنی چاہیے ہمیں غیر ایلانیا طور پر جو صحت کی سہولیات کی ادم فراہمی نہیں کرنی چاہیے ہمیں ایلان کر دینا چاہیے کہ جناب یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں ہا رہا کہ یہ اعلانیہ اور غیر اعلانیہ کے ہے مسئلہ یہ ہے اعلانیہ وہ ہے جو ٹائم بتا کر کرتے ہیں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ وہ ہے جو عام کو پتا نہیں ہوتا کہ اس ٹائم پر بزلی جانے ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے بھئی جب آپ اعلان کر کے لوگوں نے اب اپنے جو شیڈیول ہے نا وہ بزلی کے حساب سے سائٹ کرے ہوئے ہیں کیا شیڈیول میں سائٹ کروں میں مجھے جیسے غریب آدمی جو ان انٹرپٹڈ پاور سپلائی نہیں آپ افونڈ کر سکتا وہ تو اس کو پتا ہو کہ بھئی بیٹھ جائیں آپ دھو تی باند کے بیٹھ جائیں جہاں پر کیونکہ آپ کے گھر پہ کوئی بات یہ ہے اس پرابلم کیا اب نوازگیف صاحب گئے ہیں انہوں نے بہت سکت اس پر ایکشن لیا انہوں نے کہا جی منٹرینگ سیل بنائے ایکشن میں سے کس حکومت نے نہیں لیا اچھا آپ ڈسکوز میں مانیٹرینگ سیل پہلے ہی بنے ہوئے ہیں تو کیا اس کا مطلب ہے وہ کام نہیں کرے مگر میں پھر وہی بات کرتا ہوں کہ یہ جو ہم اوپر ہیں ابھی ہم بات بھی کریں گے سیول ملٹری اور یہ ان چیزوں کو ان ساری کنفلیکٹس کو کبھی بھی نیچے سے کوئی مومنٹ کٹ اکراس کر جائے گی جیسے ہم نے دیکھتے رہے جیسے بے نظیر کے آنے کے بعد کیا کدھر گئی تھی وہ جیجز کی مومنٹ جس طریقے سے ہم تو یہ جو اوپر کی لڑائیاں ہیں ان کو آپ ٹھیک کر لیں تاکہ نیچے والی لوگ بھی آرام سے بیٹھیں اور دوسری بات یہ کہ از سرے نو اگر اس سیکٹر کو آپ نہیں دیکھیں گے اس میں کمیشن بنائیں پارلیمنٹ کا کمیشن بنائیں جا جوڈیشل کمیشن بنائیں اس کے معاہدے کھول کے بیٹھیں آپ نے نائنٹی ٹو میں کیا کیا تھا جب وہ ولیری آیا ہوا تھا بہرحال اس وقت کلاسرہ صاحب اب آپ ہم سب میں سے بہت زیادہ خوش قسمت دیں کہ ایسے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں لوڈ شیڈنگ کا نام و نشان نہیں ہے لیکن اس پر میں آپ کا کمینٹ ضرور لینا چاہوں گی آپ کے دل میں درد تو ضرور ہوگا پاکستانی عوام کے لیے جو بیس بیس گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ جھیل رہی ہے شاہد ہے میں یہاں پہ آیا ہوں لیکن میرے فائملی تو وہیں پہ ہے میری میرے بچے وہیں پہ ہیں وہ بھی اسی عذاب سے اگر یہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہے اس کا مطلب یہ لیے میں یا میری مسجل جہاں پہ ہم یہ انجاہہ کر رہے ہیں ہماری فائملی تو وہیں پہ ہے ہمارے بچے بچوں سے زیادہ بڑا پیارہ کیا آپ کو کیا چیز ہو سکتی ہے وہ بھی ایکل سفر کر رہے ہیں ہرگز ہم یہاں پہ کوئی ایڈ پیس نہیں ہے جو ایمپورٹن چیزیں یہاں پہ ہو رہی ہیں ان کے پاس یہ پولیٹیکل ویل نہیں ہے جو بار بار ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کسی سیکٹر کو آرگنائز کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہم نے پچھلی دنوں سٹوری کی تھی کہ جس ملک میں وزیراعظم کو یہ پاورز دے دی جائیں کہ وہ مردم شماری مرضی ہے اس کی سواب دی دی اختیار ہے کہ وہ کرے نہ کرے جب آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ نے ملک کے آبادی کتنی ہے آپ کو کتنی بجلی چاہیے کتنی آپ کو ہوسنگ چاہیے کتنے جاب چاہیے آپ کو کتنے دن میں کھانا چاہیے پینا چاہیے آپ نے کتنی پالیسیز بنانے جب تک آپ مردم شماری نہیں کریں گے سوال وہیں پہ آ جاتا ہے سنسز نہیں کریں گے تب تک آپ اپنی پالیسیز نہیں بنا سکتے بار ہا یہ بات کر چکے ہیں انہی کے بات ٹھیک ہے دیکھئے ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ آج جو ہے وہ چھ ہزار میگا وارٹ کا جو ہے وہ ہو گیا ہے شورٹ فال اب معاملہ یہ ہے کہ میں تو بل دے رہا ہوں مجھے آپ اپنی تکنیکیلٹیز میں ایک بات ہمیں ماننی پڑے گی جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو یہاں پہ شہباز شریف صاحب اس وقت اپوزیشن یعنی وزیراعلا ضرور تھے لیکن اپوزیشن چونکہ فیٹل گورمنٹ میں نہیں تھے وہ نارہ میں یاد ہے وہ بڑا افیکٹیو انہوں نے ایک پبلک اپنینین بنائی تھی اور انہوں نے بڑا ایک افیکٹیو منارے پاکستان جا کے بیٹھ گئے یہاں پہ طریقے انصاف کچھ کر سکتی تھی دباؤ ڈالنے کے لیے وہ اپنے گروپ میں پٹی ہوئی ہے یعنی ان کے اجاز چودری صاحب کا گروپ اللہ دا ہے جانگی ترین کا اپنا گروپ اب بھی بیٹھیں جاگے اب بھی بیٹھیں وہاں پہ جاگے یہ تحریک انصاف کا کام ہے کہ اب شہباز شریف کو وہ یاد دلائے ہوگا میڈیا تو ظاہر اپنا کام کرے گا کہ اب جائیے جاگے بیٹھئے منارے پاکستان پہ چلائیے پنکھے اب بھی نکالیں فیصلہ بار میں جا کے اب بھی اس طرح سے کریں اب اس وقت علی بابا ہے اور وہ کہاں گئے چالیس چور مطلب ہے معاملہ لیکن یہ کہ جو دباؤ ڈالنے والی قوتیں ہیں وہ خود یعنی ان آرگنائزڈ ہیں کل ہم نے دیکھا لاہور میں ایک یعنی جو تحریک انصاف کا ایک یوم تحسیس منایا گیا جانگی ترین صاحب جس میں خود ہی نہیں آئے لیکن مقصد اس کا یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ بیسکلی دباؤ بڑھانا ہے اس پر ہم دوبارہ بعد میں بھی کریں گے کہ گیارہ مائی میں یہ جو اتجاج میں جا رہے ہیں یہ خود سپلٹ ہوئی ہوئی ہے آپس میں خود تحریک انصاف یعنی ہمیں اس وقت کوئی نہ کوئی مطلب اگین وہی بات ہے کہ لوگ موجود ہیں جنرلائز نہیں ہوئی ناظرہ صاحب اور یہ اسی سیکٹر کے کسی آدمی کا ہے میں ان کا نام پر وہ کہتے ہیں جی ہم یہ مطالبہ کر چکے ہیں کہ شمس الملک یا کسی کی سربرائی میں کمیشن بنایا جائے اور یہ کوٹ کے سامنے کہا گیا اور کوٹ نے اگری بھی کیا مگر اس بھی ہم نہیں بات کرے تو جب تک ہم فرینزک آرڈٹ نہیں کرتے ان مسائل کو نہیں دیکھتے یہ کیسا عجیب بندسی ملک ہے کہ اتنی بجلی پیدا کرنے کا یہاں پہ ہمارے پاس موجود ہے بنجائش موجود ہے اور ہم بنانے پاس آپ ابھی پی ٹی آئی کی بات کر رہے تھے پی ٹی آئی کو رول پلے کرنا پڑے گا مجھے بھی ابھی ایک میسیج آئے کہ پاکستان تحریک انصاف آج سے لو چیڈن کے خلاف مظاہرے بھی شروع کر رہی ہیں بہت اچھی بات ہے اور بہت اچھی بات ہے کہ یہ کریں لیکن ان کے آپس کے جو ڈیفرنسز ہیں وہ اگر یہ ختم کریں تو پھر یہ کوئی افیکٹیو فورس بن سکتے ہیں اور یہ اپس پوزیشن کا رول پلے کریں ان کے تو آپس کے جگڑے ہی ختم نہیں ہو رہے ہیں ان کے پیٹی شدو ترین زیادہ ہے آگے پڑھتے ہیں آگے پڑھتے ہیں آپ سیویل ملٹری اچھا جی میں اس پہ آپ سے گزارش کروں کہ یہ جو تعلقات ہیں مجھے کہا جا رہا ہے کہ بریک کا ٹائم ہے بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد آگر سیویل ملٹری تعلقات ہیں اس پہ بات کرتے ہیں ٹھیک بریک بریک کے بعد خوش آمدیر اب کچھ بات کر لیتے ہیں سیویل ملٹری تعلقات آخر اس تنازے کی وجہ کیا ہے اس کشیدگی کی وجہ کیا ہے اور کیا کوئی واقعی بھی پاکی کابینہ میں رد و بدل کی باتیں کی جارے ہیں جی خبر یہی ہے یعنی جو خبریں گردش میں ہیں وہ یہ ہے کہ یہ تناؤ چکے بہت زیادہ بڑھتا جارہا ہے اور ہیٹ میں آپ کو شازیہ بتاؤں وہ بہت زیادہ بہت زیادہ ہو چکی ہے بہت زیادہ کی بیانبازی کی وجہ سے بہت زیادہ ہو چکی ہے اور اس کا پسمندر ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں میں ادھر نہیں جاؤں گا ٹائم ہمارے پس کم ہے بس میں آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں کہ حکومت نے باقی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اب تناؤ کم کرنے کے لیے جن اقدامات کاروں نے فیصلہ کیا جو خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ فیٹل کیمنٹ میں ایک ری شفل آ رہا ہے اس میں جو خاجہ آصف صاحب اور پرویز رشید صاحب سارے فرست ہیں اب پرویز رشید صاحب بہت وزارتیں بہت ساری ہیں کوئی ایک نہیں ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کونسی وزارت میرے خالے تلات و نشریعات شاید اب وہ شاید وہ نہیں رہیں گے کوئی اور وزارت پریز رشید صاحب نے خاص طور پر پرویز رشید کو بیانبازی سامانہ کیا ان کو منع کیا اس کے علاوہ جن وزارت کے نام ہیں ان میں ریاز پیرزادہ صاحب ہیں برجیز تاہر صاحب ہیں سائرہ ابزل تارر صاحب ہیں اور زاہد حامس صاحب ہیں جن کی وزارتوں پہ ان کی وزارتوں پہ ان کی وزارت شاید عریش افل یہ کر لیے دائے گا کچھ تنوں میں اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ گزارش کر دوں کہ سختی سے پابندی لگا دی گئی ہے وفاقی وزارت پہ کہ وہ خوچ کے خلاف کسی طرح کا کوئی بیان جو ہے وہ جاری نہیں کریں گے اور پیمرا پہ بہت زیادہ یعنی سختی سے ہدایت کی گئی ہے کہ خوچ کے خلاف کسی طرح کا کوئی بھی کانٹر اچانی کس وقت ہمارے صاحب سابق کور کمانڈر منگلہ جنرل غلام مصطفیہ ٹیلی فون لائن پر موجود ہمارے صاحب یہ اپنا جنرل غلام مصطفیہ جنرل صاحب جو ہے جنرل صاحب جیسے آپ نے درست فرمایا کور کمانڈر رہے ہیں بڑے سینئر جنرل ان سے بات کر لیتے ہیں جنرل صاحب جو سیویل میلٹری تعلقات میں تناؤ کی باتیں کی جا رہی ہیں اور اب اچھا جیسر دینے کے لیے وفاقی کبینہ میں رد و بدل کی باتیں کی جا رہی ہیں بیان بازی جی سے بھی وزراء کو روک دیا گیا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک اچھا جیسر ہے حکومت کی جانب سے تاکہ جو کشید کی تناؤ یہ کام ہو سکے السلام علیکم جی ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں ہماری خواہش بھی یہی ہے کہ تمام ادارے مل کر اس ملک کو اس کرتاب سے نکالیں مسئلہ وہاں بنتا ہے جب ایک ادارہ یا ایک شخص یا ایک وہ سمجھتا ہے کہ دوسرے ادارے کو فتح کرنے گا اس مہم جو ہی میں دونوں پارٹیوں کا نقصان ہوتا ہے حکومت کے جو موجودہ حکومت نے یہ جو کچھ دنوں سے کچھ کام کیے ہیں جس سے ایک شدید غم غصہ ہے فوج میں کہ فوج تو چاہ رہی ہے اور فوج نے ہر طرح سے جس طریقے سے بھی ممکن ہو سکا قوم کو بھی حکومت کو بھی حقین دلانے کوشش کی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں جس سے ہمیں حکوم ملے گا ہم انشاءاللہ وہ کام کریں گے لیکن فوج نے چند تردی ہاتھ جو حکومت کو پیش کی شاید وہ حکومت کو عظم نہیں ہو سکیں کچھ ایسے policy decisions حکومت لینا چاہ رہی ہے جو میرا خیال میں اور میں سمجھتا ہوں اب زیادہ تر اس ملک کی جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہیں اور فوج نے میرا خیال ہے یہی چیزیں حکومت میں گوشتہ دار کی ہیں اور میں نہیں سمجھتا کہ جب تک اتفاق رائے نہ ہو ان سب دونے اداروں میں خاص طور پر اپنے ملک کو کسی سمت بازے سمت دے کے جانے کا تو یہ دو چاہ وزیر چین کر دینے سے دوسرے آئیں گے تو وہ کوئی نہیں بات تو نہیں کریں گے جب تک آپ کا مائنسیٹ چین نہیں ہوگا جب آپ ادارے کو پتہ کرنے کے مائنسیٹ سے باہر نہیں چینیں گے اگر میں غلط نہیں ہوں اچھا بتائیے گا کہ اس وقت بھی یعنی کیا یعنی پروید مشرف شروع سے ہی ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ جب جنرل مشرف کو چیف آرمی چیز بنایا گیا اس وقت بھی جنرل مشرف نے ذاتی طور پر پوجھ کے اندر مخالف رائے ہونے کے باوجود ہر طریقے سے پنجاب میں پنجاب گورمنٹ کا اور سنٹر میں فرڑی گورمنٹ کا ساتھ دیا مثلا یہ وابدہ میں جب بیجلی کے لیے فوج لے جانے کی باتیں ہو رہی تھی تو فوج میں ایک واضح مخالفت تھی اس چیز کی کہ ہم اپنے فوجیوں کو اس چیز میں نوال نہیں کر سکتے تو یہ ایسا کام ہے جو فوج نہیں کر سکتی لیکن جنرل مشرف کا یہ بیو یہ تھا کہ اگر ہم وابدہ کو نہیں بچاتے تو یہ وابدہ کے ساتھ سا ملک ڈوک جائے گا اور انہوں نے اس کے لیے پورے ملک میں ہر جگہ فوج چونی میں دورے بھی کیے اور اپنا نکتہ ازار فوجیوں کو سنچانے کی کوشش کی کہ یہ ہمیں اپنی حکومت کا مد کرنی چاہیے یہ واضح مثال تھی کہ فوج حکومت کے ساتھ چلنا چاہتی ہے اور فوج چاہتی ہے کہ حکومت کامیاب ہو اس ملک میں جمہوریت چلے اور وہ حکومت اپنا کام کرے اس ملک کے لیے لوگوں کو یہ ڈیلیور کریں اچھے چنلل صاحب اب آخری قوشن میں آپ سے کروں گا پھر میرے ساتھی آپ سے بات کریں گے ابھی جو ہم نے تقریب دیکھی لاہور میں جو کور کمانڈر کے گھر میں ہوئی وہاں پی بڑے جو حمزہ شباز آئے اور اس وہ ایک ہم نے دیکھا کہ وہ خاص وام ویلکم نہیں تھا اور بہت زیادہ ہیٹ تھی اور ہم نے دیکھا کہ جنرل خالن مقبول بھی وردی پہن کے آئے تھے سابق فوجی بھی یعنی سہر مہوریل اپنی وردی پہن کے آئے تھے تو یہ بتائیے کہ یہ معاملہ اب یعنی تناؤ ملک کو سوٹ نہیں کرتا یہ کیسے صورتحال کم کیسے ہوگی وفاقیوں کو ہمتے ہیں تو کچھ فیصلے کی ہیں آپ کی کیا تجاویز ہوگی میری تجاویز بڑے باتیں ہیں کہ ہمیں بیٹھ کر کھلے دل سے ایک دوسر کو نمبر وان تو تسلیم کرنا چاہیے ہمیں یہ جو ایک وہ ہمارے سر پہ سوار ہے کہ ہم نے اس ادارے کو فتح کر کے چھوڑنا ہے یہ کیوں ایک سوار جنرسہ میں ایک ارز کرنا چاہتا ہوں یہ اداروں کی آنکھ مچولی تو ہم دیکھتے رہے مگر ایک بات ہے اور وہ تسلسل ہے اگر میں عوام کے نکتے نظر سے دیکھوں کہ سب سے زیادہ مفتوح عوام ہوئے مثلا جو کارٹلز پرویز مشرف صاحب وہ آج بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے تھے ٹیکس وہ نہیں دیتے تھے یہ بھی نہیں دیتے تو آپ نہیں دیکھتے کہ ان کی آپس کی ایک فالٹ لائنز ہیں پاور کی لڑائی ہے نیچے لوگ سفر کر رہے ہیں اور لوگوں کا شاید اس کانفلکٹ سے کچھ زیادہ لینا دینا نہیں یہ تأثور درست سمجھتے ہیں آپ میں تو آپ سے پہلے ارز کر رہا تھا کہ جب تک ہم ایک پیج پر ہو کر صرف کتابی طور پر نہیں ہم صرف ایک ایک کی ہو کر اس تمام فیصلے ملک اور قوم کے وفاد میں نہیں کریں گے چاہے وہ فوج ہے چاہے وہ سبل سائیڈ ہے ہماری چاہے وہ جوڈیشری ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے چاہے وہ میڈیا ہے جب تک آپ پاکستان کو یا پاکستان پس کو یا قوم کو اپنی مدنظر نہیں رکھیں گے فیصلوں میں آپ کبھی کسی ضرورت نہیں جا سکتے ہیں اور سب سے زیادہ پسنے والے میں اور آپ عوام لوگ ہیں جو عام لوگ بشتی پلی ترس رہا ہے مہنگائی الگ ہے لاؤن آڈک سیٹویشن تائی خراب ہے ان سب چیزوں سے صرف نظر کر کے ہم صرف ایک کو اپنے پاور سرگل میں لگے ہوئے ہیں یہ تو میرا خیال ہے کسی طریقے سے جائز نہیں بنتا ٹھیک ہے کلاس بہت شکریہ بہت شکریہ جنرل غلام مصطفی صاحب آپ کا مزید خبریں بھی کچھ پروگرام میں شامل کریں گے مجھے ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد سوشامدیت کلاس پاک امریکہ تعلقات پر میں آپ کی خبر پر آؤں گے لیکن اس سے پہلے بھی جو جنرل صاحب بات کر رہے تھے کہ دو اداروں کے درمیان یہ سوچ ہوتی ہے کہ ایک ادارے نے دوسرے ادارے کو پتہ کرنا ہے جب تک یہ سوچ سے نہیں نکلیں گے اداروں میں تناؤں کی صورتحال کم نہیں ہو سکتی لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں یہ سوچ آخر یہ منفی سوچ ہوتی کیوں ہے ایک ہی ملک تمام ادارے اس میں شاہر جو میں تھوڑا سا میرا کل ہے کوئی کوئی ٹیکنیکل یہاں سے کنیکشن میں پرولم آ رہا تو میں ایک دو سوالات جنرل صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا ان کا یہ کہنا کہ سویلین کے اندر یہ سوچ ہے کہ یہ اس کو اس کو وہ کرنا چاہتے ہیں کنٹرول کرنا چاہتے ہیں آرمی کے انسٹویشن کو ان کا یہ خیال ہے کہ شاید یہ سوچ نہیں ہونی چاہیتی تو میرا اس پر ان سے سوال یہ تھا کہ یہ جب ایک پارلیمنٹ ہے جب قانون ہے آئین ہے اس میں تو تو آپ کو ماننا پڑے گی پھر سوالیان کتھارٹی کے سامیٹ کرنا پڑے گا دوسرا امپورٹن چیز ہے کہ یہ ہمارے جب یہ کہا جاتا ہے ہماری اسٹیویش میٹ کی طرح سے جنرل مشروعہ کے گرداری کا مقبہ چلانے سے ہماری توہین ہوئی ہے تو پھر یہ بھی ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ جب جنرل صاحب اپنی وردی کے ساتھ چیف آرمی سٹاف کے ساتھ پارلیمنٹ سے ووٹ لے رہے تھے تو اس وقت بھی ریکٹ آنا چاہیے تھا کہ ایک آرمی چیف کو ووٹ نہیں لینا چاہیے اس سے پارلیمنٹ سے جا کے سیم جب دو ہزار تورہ میں دو ہزار تیرہ میں ایکشن ہوئے تھے تو جنرل مشروع صاحب کی جو پاکستان ان کے آل پاکستان مسلم لیگ وغیرہ جو پارٹی ہے اس کی انہیں بیٹھ کے ٹکٹیں تقسیم کی تو اس وقت بھی ادارے کی طرح سے ریکشن آنا چاہیے تھا کہ آپ آرمی کو آپ کنٹروورشل کر رہے ہیں آپ کی وجہ سے ہمارے پرولم ہوں گے آپ پولٹیکس میں جائیں گے تو گاند اچھ لیا گیا سے پولٹیشن اٹھاتے ہیں میرا خیال یہ دو چیزیں میرے زہن میں تھی چلے پھر کس موقع ملے تو جنرل صاحب سے جنرل صاحب سے ٹکٹنیکل پرولم کی وجہ سے پھر بریک بھی لینی تھی ایک تو کنگریس کو اخوانستان پر جو ان کے مشیر ہیں صدر صاحب کے ان سیکیورٹی کے مشیر ہیں انہوں نے ایک بریفنگ دی ہے اور اس میں خاصا پاکستان سے ریلیٹڈ جو ان کی ٹون ہے اور ان کا اگریشن ہے وہ صاف نظر آ رہے ہیں اور لگ رہا ہے کہ پاکستان آرمی جو ہے جو ہماری نئی قیادت ہے ان کے اور پینتا کے آن کے درمیان پھر ایک دفعہ فاصلے بڑھ رہے ہیں اور بہت سٹرانگ وڈڈڈ یہاں سے ایک میسیج کیا ہے جس میں کلیر لی انہوں نے مانا ہے یہاں پہ ان کے سیکیورٹی کے مشیر ہیں یہ یوزیلی طور پر اکنی کھل کے بات کرتے نہیں ہیں پاکستان سے ریلیٹڈ آج کل لیکن اب کی دفعہ انہوں نے کھل کے بات کیے کہ پاکستان کے اور امریکن کے آپس میں تلوکات جو ہیں میں آپ کو پولیٹیکل تلوکات کی بات نہیں کر رہا میں ملٹری لیول کی یا اسٹیویشمنٹ کی بات کروں وہ تلوکات وہ کہتے ہیں ہرگز ایڈیال نہیں ہیں وہ بہت سیرس اعزامات بھی لگایا ہیں انہوں نے ایک ریپورٹ بھی ریلیز کی کہ کل محکمہ خارجہ کی اس میں یہ کہتے ہیں اور وہی پرانے ان کے الیگیشن ہے جو ان کو ریپیٹ کیا گیا ہے اور ایک جو پاکستان میں اس وقت جیسے انیق نے ابھی سٹوری بھی کی کہ جو سیور ملٹری تینشن چال رہی ہے تو اس سے یہ لگتا ہے کہ امریکنز نے جو اپنا پلڑا ہے یا اپنا وزن جو ہے وہ سیویلین سائیڈ پر زیادہ رکھے اور ان کی تنقید کا جو روخ جو ہے وہ پاکستان اسٹیویشمنٹ کی طرف زیادہ گیا ہے اور اس میں انہوں نے جو پچھیک ہولی دو تین چیزیں بڑی اہم کی ہیں ایک جو اخوانستان ہمارے اوپر یہاں پہ الزامات لگاتا رہتا ہے کہ جتنے بھی اٹیکس ہوتے ہیں اخوانستان وہ پاکستان سے سپانسرڈ ہیں اب یہ امریکنز نے یہی بات کی کہ پاکستان کے اندر سے اور پہلی دفعہ جو کھل کے بات کی پہلے تو یہ الزام لگاتے تھے پاکستان کے انٹیلیجنس ایجنسیز پر اب پاکستانی مداریز کی بات کی گئی ہے پاکستانی مداریز پر الزام لگایا گیا ہے سیڈا 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 میں اس پر میں اس پر رسپانڈ کرنا چاہ رہا ہوں میں آپ کی ایک چیز جو ایڈ اور دوسرا دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ حکانی گروپ جو ہے جو تالبان جو گھڑ کاف اور بیڈ کاف جو گھڑ تالبان اور بیڈ تالبان تو ان کا یہ کہنے کہ ابھی گھڑ تالبان بیڈ تالبان کی پاکستان پلیسی ابھی جاری رکھی ہو چاہے پچاس زار بندے تالبان پاکستان میں ماری کیوں نہیں ابھی بھی جو اکھوانستان میں لڑنے والے تالبان ان کے سیف حیونت موجود ہیں یہاں پہ حکانی گروپ کو ابھی بھی انہوں نے نہیں چھیڑا ان کو محفوظ رکھا ہے پاکستان نے اور لاسلی جو اس میں امپورٹن چیز وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے جو کشیب کی بڑھ رہی ہے ان کے درمیان اکھوانستان اور پاکستان کے درمیان اس کا پاکستان کو نقصان ہوگا کہ وہاں پہ جو بیٹھوئے جنگوی کے خلاف یا ٹی ٹی پی کے خلاف کی جا رہی ہے اور ایک جب ان سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو بھی یہ ریسنٹلی ایک نئی ایک وار آف ورز بڑھ رہی ہے تو اس پہ آپ ان کا کشمیر کا کوئی سلوشن پہ امریکنز اگر تیار ہو جنہیں سالسی کے لیے تو اس پہ امریکنز نے کہا ہے جی ہم اس پہ ہم کیار نہیں ہیں یہ پاکستان جانے انڈیا جانے یہ بہت مشکل آپ نے بڑی امپارٹن بات کہی ہے اس کا مطلب یہ ہے دیکھیں یہاں تک تو بات کا تعلق ہے کہ آئین کے تحت ادارے ہماری اگزیکٹیو اور پارلیمان کے انڈر ہوں مسئلہ یہ ہے کہ بہت عرصے سے جون لگتا ہے کہ امریکنز بھی کوئی کندہ ڈھونڈ رہے ہیں مدعوب چلانے کا اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں عراق کی ریاست کی حالت افغانستان کی ریاست کی حالت ہم دیکھ چکے ہیں آپ اگر اپنی سردوں کے اندر رہ کے آئین قانون کے مطابق اپنا نظہ حل کر سکتے ہیں تو کریں لیکن اگر باہر سے آکے ہمیں کوئی کہے کہ جی آپ یہ کر لیں آپ وہ کر لیں اچھا ہمارے اگر یہ جرم ہیں یہ جرم وہ ہمیں گنوار ہیں اسامہ بن لادن ان کا ریکروٹ کردہ تھا یہ ساری کی ساری ملٹینسی ان کی پیدا کردہ اپنی ہے تو ان کی پالیسی بدلتی ہے تو یہاں بدل جائے تو میرے خیال میں کل ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے اور آخری بات آخری بات یہ کہ یہ لرائی اب سامنے آگئی ہے کہ یہ پھر میرے خیال میں کیا ہمارے کسی دارے کو جو اس طریقے سے انڈرمائن کرنے کی کوشش کی جاری ہے کل سینڈ کام کے چیف کی ملاقات ہوئی ہے جنرل آسٹنگ کی ہمارے اچھی فارمی سٹاف جنرل راہی شریف سے جو ایک بہت امپورٹن ملاقات تھی اور جو کلاسرہ صاحب نے بات کی ہے یہ ایک رویہ ہے امریکہ کا جو ہم کچھ سالوں سے دیکھ رہے ہیں جس کا ریفلیکشن جو ہے جو بھی کلاسرہ صاحب نے بات کی یہ ایک کنٹینیوٹی ہے یہ ایک لائن آف آرگومنٹ ہے جو مستقل ڈیویلپ کیا جا رہا ہے کتابوں کے ذریعے گفتگو کے ذریعے اور اس میں جو ہے اس کو ہمیں یعنی میں دوبارہ واپس اپنے ملک پر آوں گا امریکہ کو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت جو دباؤ ہم پہ آ رہا ہے ہمارے اپنے درمیان کی جو یہ تناؤ ہے اس کا فائدہ دوسرے اٹھائیں گے اگر تین دارے آپس میں لڑیں گے تو فتح یا شکست کی بات نہیں ہے کمزور تینوں ہو جائیں صحیح بات ہے دیکھیں میں اس سے پہلے اپنے سٹیوری کی طرف بڑھوں باز یہ کہ ہمارے تلقین کرنے سے اگر یہ ہو جائے تو ٹھیک ہے لیکن جب آپ کی جب آپ کی مثال کے طور پر اب جو بسات جمبیٹ آپ اسیو کیا ہے کہ میشت کو آپ اس طرح سے استوار کریں کہ آپ کو ایک سانس لینے کے لیے عالمی مالیاتی داروں کی طرف دیکھنا پڑے تو پھر وہ آپ سے وہی کروائیں گے جو آپ نے کرنا ہے تو یہ میرے خیال میں کانفلیٹ خاصی کمپلیکٹ بہت کم رہ گیا آگے بڑھتے ہیں کائز صاحب فالو اپ لینے میرے خیال میں پہلے فالو اپ لے لیتے ہیں ہمارے ساتھ آسلم ساتھ ہیں لائن پہ جی میں لائن سے آسلم وہ بچے اپنے باب آپ کو آواز آرہی ہے نا یہ کسور سے ہمارے ساتھ یہ دوسری سٹوری ہے اتفاق سے ان کا نام بھی آسلم ہے آسلم ہمیں کچھ ای میل بھی ملی ہیں کچھ ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ہمیں ای میل بھیج رہے ہیں سٹوری پہ وہ خود آئیں ہمارے پروگرام میں وہ بھی اپنا نکتہ نظر دیں بارال ہم آج بتانا چاہ رہے تھے کہ آپ وہ جو زمین بازیاب ہوگی ہے وہ کیا کہانی ہوئی ہے آقای صاحب کل جب پرس ہمارے کے سٹوری چلیئے تو بڑا پجاب گورنمنٹ نے ایکشن لیا ہے ایک تو تین ایف آئی آر اور ریفریش درج کر دی گئی ہے دو تھانہ صدر میں ایک اور ایک تھانہ بیڈویجن میں کل پولیس کی بھاری نفری اسیشن جو ہے ایسی کی قیادت میں گئی ہے وہاں پر انہوں نے ساری جمیر پر قبضہ کر لیا ہے جو گندم جو ہے نا برگرڈیر خالد ابراہیم جس کے پاس قبضہ تھا اس سے قبضہ حاصل کر کے وہ ساری گندم انہوں نے قبضے میں لے لی اور تھریشرے لگا کے وہ بھی نکال لی ہے اور پولیس کی بھرنفری ساردہ تائن آتا رہی ہے وہاں پر بتا چلوں کہ جب یہ پروگرام ہم نے کیا تھا اس سے ایک دو دل پہلے ہمارے ہی خبر کی تائید کی تھی سید اکمل حیدر شاہ ہیں سابقہ رشترار قصور ہیں اس کے بعد جو ایسے ایسی قصور ہیں موجودہ عرض شاہرخان نیازی ہیں اس کے بعد موجودہ ڈی سیو قصور ہیں جاوید اکبال بخاری ہیں اس کے بعد سابقہ ڈی سیو ہیں ایسن وحید ہیں اس کے بعد ایسی بھلوان لگے ہوئے ہیں التاو سنساریو ہیں اس کے بعد سابقہ ڈی پیو قصور ہیں جو اس وقت چھائی بار لگ ہوئے ہیں سید خورم علی شاہ ہیں اس کے بعد دشترک کوارڈیزیشن آفیسر ہے چودر رفیق سرکاری اراضی تھی عوام کی اراضی تھی یہ ہوگی بازیاب اگر جو دوسرا فریق ہے وہ ہمیں رابطہ بھی کر رہے تھے اگر وہ بات کرنا چاہیں تو ہم انہیں اپنا پورڈیم فرام کریں گے اگر وہ سمجھتے ہیں وگرنا یہ جو معاملہ ہے بھی یہ تو ہمیں اس طرح لگ رہا ہے جیسے سال ہوگے اگر ہمیں آگے بڑھتے ہیں اور وہ بلوال سے ہمارے ساتھ جب ہوں گے ابھی نہیں ہمارے ساتھ لائن پر مجھے بتا رہے تھے یہ کل جو ہم دیکھ رہے تھے شادیہ اس میں ہم نے وہ سٹوری بھی کی آپ کے سامنے ہم نے یہ کہا کہ دیکھیں نا جس طرح میں کہتا ہوتا ہوں کہ ابھی ہم نا بڑے خواست کے کرنٹ افیرز پر بات کر رہے تھے ذرا آپ عوام کے کرنٹ افیرز پر بات کر لیں تو ہم نے یہ کل بات کی تھی کہ اگر انیس سو اٹھ سٹھ میں آپ کی جو ریل ویج ہے اس ملک میں وہ تقریبا ایک سو ساٹھ روپے جو ایکولیٹ ہے آج کے انیس ہزار انیس ہزار کے برابر انیس ہزار کے برابر بنتی ہے پھر میں نے امریکہ کی مثال بھی دی کہ انیس سو اٹھ سٹھ میں وہاں ایک ڈالر سکسی سنٹس کی منیموم ویج تھی جو آج وہاں پہ دس ڈالر اور سیونٹی فائل سنٹس بنتی ہے تو ایک تو آپ جو آدمی بیس تیس سال پہلے جو کمارا تو اس سے آپ نے آدھا کر دیا انفلیشن آسمان پر چلی گی تو ایک تو یہ ان کا مطابق بڑا جائز ہے پھر ساتھ ہی جو ان کی جو لیبر لیڈر سامنے آیا انہوں نے جو بات کیا انہوں نے کہایا جی کہ یہ جب اگر آپ پرابیٹیزیشن کرتے ہو تو ہمیں خطرہ ہے کہ ہم ہماری جابز جو ہیں وہ الیمینیٹ ہوں گی اور پھر ایک اور انہوں نے بات کی اپنے نمائنوں سے خاص طور پر پارلیمنٹ سے کہ آپ تو بڑے ٹھنڈے کمروں میں بیٹھتے ہیں آپ کو نہیں پتا بجلی چلی جائے تو ہم کس عذاب سے گزرتے ہیں تو انہوں نے اس گسکنیکٹ کی بات کی کہ جو ووٹر کا اور ووٹ لینے والے کے مابین آیا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ احساس نہیں کر سکتا کہ اس کی تکلیف کیا ہے اسے اس کی بات بات ہی نہیں لگتی اس پر گزری ہوئی ببتہ ببتہ نہیں لگتی اس کی خبر خبر نہیں لگتی تو ہم جو اوپر سے اچھا یہ جو قادر صاحب نے بات کی نہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ تصور کر لیں کہ حکمران حکومت اس کی ہو یا اس کی ہو کیا وہ نہیں چاہتے کہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو ظاہر ہے وہ چاہتے ہیں لوڈ شیڈنگ ختم ہو نہیں ہو رہا ان سے اچھا اگر نہیں ہو رہا حالات کا تو جو قادر صاحب نے بات کی ہے وہ یہ ضرور ہے کہ آپ سمبولیکلی اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ میرا لیڈر میرا حکمران اگر میری تکلیف مکمل طور پر ختم نہیں کر سکتا تو کمسکم اس کو محسوس ضرور کر رہا ہے یعنی جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ گزر مجھ پہ رہی ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہے وہ تکلیف محسوس کرواتے ہیں یعنی اگر مطلب ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ میرے مسائل کا اس کو اندازہ نہیں کہ وہ گزر نہیں رہا اچھا سادگی اپنانے سے اس کے آپ اپنے طور طریقوں میں جب سادگی لاتے ہیں تو اس کا بہت غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے ایک لیڈر کیسے عمام کا حساس دلائے کہ مجھے آپ کی تکلیف کا حساس دیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ بین لگا دیں بین لگا دیں ائر کنڈیشن نہیں چلاؤں گا کسی سرکاری اس میں نہیں چلیں گے بجلی سے پہلے لوگ زندہ رہتے تھے نا پنکھیں چل رہے ہو برے حالوں پسینے آ رہے ہو ٹھیک ہے پھر کرو ہمیں ایک ترلہ کر لیتے ہیں کہ یہ چوری روک دیں چوری روکیں نہیں سب سے پہلے جب تک آپ خود نہیں گزریں گے اس حضاب سے لوگوں کو پتا چلیں کہ آپ کے ہاں لوڈ شیڈنگ ویسے ہی ہو رہی ہے جیسے کہیں اور ہو رہی ہے ائر کنڈیشننگ کا آپ نے سمال ختم کر دیا ہوا ہے آپ صرف پنکھوں میں آپ مطلب ہے اس حادی کی گزریں نا لوگوں کو پتا چلیں نا کہ آپ بھی گزریں ہوں باگ کی تھی کہ وہ بل پے نہیں کر رہے ہیں اگر وہ بھی بل کریں پے کریں جس طرح عوام پے کر رہی ہے تو برابی نہیں جی اس سے گزریں تو صحیح لوگ جو سے گزر رہے ہیں مطلب میڈ ان پاکستان ان کا ہے نا کہ ہم میڈ ان پاکستان تو پھر گزریں اس سے آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں لیکن آسلم بیگ ہمارے ساتھ لائن پہ مگر معاملہ یہ ہے کہ جب بینیفیشری آپ ہوں جب اس عذاب ہمارے لیے جو عذاب ہو وہ آپ کے لیے مال کمانے کی پرویزن وہ ہو تو پھر آپ نہیں کرتے بیگ صاحب آپ ساتھ ہیں بڑا آم آپ کو مبارک بات دیتے ہیں بچہ والدین سے ملی گئے نا یہ کہ آپ نے وہ بچہ اور آپ میرے پیچھے بھی لگے رہے ہم نے بار بار وہ اسٹوری ہم نے کی اور وہ اس کے والدین ملنے کی امید پیدا ہوگی مل گئے ہیں والدین کہانی کیا ہے بتائیے گا کہانی صاحب دنیا نیز کی خبر رنیشن ہونے پر چائلڈ پروڈیکشن بیرو کیسے چیئر پرسن سبا صادق اور سی ایم نے نوٹس لی لیا انہوں نے ٹیم تشکیل کی جس میں اجاز اسلام ڈوگر اور میڈیا فیسر عبد نقوی نے بچے کو اپنی تعویل میں لیا بلوارہ کے دنیا نیز کی اس خبر کے بعد تعویل میں لینے کے بعد بچے کے مامو آرک شاہ اور بچے کے والد لیاقت نے ہم اسے رابطہ کیا اور اس نے بچے کو میں نے پکچر بھیجی ہے تو اس نے بچے کو بچان لیا آج بچے کو چاہر پروڈیکشن بیرو فیسر آباد میں والدین کے ساتھ ملایا جا رہا ہے اور اس کی شناتیہ جا رہی ہے مزید قانونی کاروائی کے بعد اس کو بچا ان کے حوالے کر دیا جائے گا دنیا نیز کا زادہ ہے بچے انتاکہ انہیں دنیا نیز پر دیکھ لیا اور بچے انتاکہ پونٹ گیا ہے کہ آپ اس سٹوری کو فالو کرتے رہے ہیں میرے خیال میں ہے ایدانویت ہم انشاءاللہ باقی تفصیل مہنگو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے اور اس فٹی جی کے ساتھ ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا یہ ہے اور یہ جو میں یہ دیکھ رہا تھا وہ جو بعد بار میں کوٹ کرتا ہوں اور خاص طور پر ناجی صاحب مجھے نظیر ناجی صاحب کبھی کبھی کہا کرتے ہیں کہ مجھے وہ کوٹ سناؤ لیون ٹرسکی کا کہ زندگی ہمیشہ کمزور کو نشانہ بناتی ہے اور بچے سے زیادہ کمزور کون ہوتا ہے تو یہ ایک بچہ بازیاب ہوا اپنے ماں باپ کے پاس پہنچ گیا ہر چند کہ ڈیمیج ہو چکا ہے اس کا گردہ نکال کے کسی نے بیچ کی ہے اور پھر کسی دن ہم یہ بھی سٹوری کریں گے کہ سٹریٹ اورچنز جو ہیں جہاں پہ کتنے بچے سڑکوں پہ اس طرح سے ہیں اور سرکار کو دیکھنا جاتے ہیں ہمارے اس ریپورٹر کو جس نے محنت کی اچھا ویسے ایک سوال میں جو بہت تنگ کرتا کلاسہ ساتھ ہماری جتنی مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں یہ تو ان کا کام نہیں تھا کہ کوئی اسلام کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے جو بنیادی حکامات ہیں وہ تو یہ ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے اور یعنی یتیموں کا اور کمزوروں کا خیال رکھنے کا تو یہ ساری جو ہماری مذہبی سیاسی جماعتیں یہ آگے بڑھ کے ان یتین بچوں کو لیے کوئی اس طرح سے ہمیں اگریسی نظر سڑکوں پر کیوں نہیں آتی ہیں ہماری مذہبی جماعتیں آج کل مذاکرات کو کامیاب بنانے پر تولیمی ہیں بزی ہیں وہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں نہیں کلاسہ ساتھ کلاسہ ساتھ آواز آرہی ہے میرے انیک کا بڑا اہم سوال ہے انہیں بڑا اہم ہے ان سے کسی بھی شہر پہ بات کروا لیں کسی فتنے پہ بات کروا لیں قوم کو تقسیم کرنے پہ بات کروا لیں اسلام کو نوز بلا کنٹو ورشل کرنے پہ ان سے بات کروا لیں انہوں نے کبھی ویلے سکیں اس وومن پہ بات نہیں کی انہوں نے کبھی کوئی بیچاری ریپ والی ہو زیادتی والی ہو کبھی آپ نے سونا ہوگا کو جلوس کی ہو جلسہ کے پریس کانفرنس کی ہو انہوں نے بچوں پہ تشدد کے اس طرح کے واقعات کبھی آپ نے سنا ہے کہ ان کی طرف سے انہوں نے اسلام کا جو یہ سب سے جب صافت ایک ایمیج ہے فیس ہے وہ نہیں کریں گے ایک دوسرے کے فرقوں کے خلاف تکلیریں کروا لیں ان کے جمعے کے ان کے سرمن جو ہیں پولٹیکلی ان کو کرتے ہیں سارے کا سارا اپنے وہاں جو مقاسد ہیں اور یہی یتیم بچے جو ہیں یہ سارے کے سارے انہی کا فلٹر بن رہے ہیں انہی کا آپ کو پتہ یہ برود ہیں سب کو اٹھا کے لے جاتے ہیں یہ مدرسوں میں اور جس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں انہی کے اپنے بچے جو ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں میں نام لوں گا پاکسانی لوگ آلٹ ہوں گے بڑے بڑے لوگوں کے جو اس میں علماء سبان اپنے بچے امریکہ میں پڑھائیں لیکن امریکہ پڑھانا پرگرام کے لئے آپ ہمیں فیڈبیک دیتی ہے خبر اٹ دنیا ٹی ویڈورٹ ہمیں جانتے ہیں